اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ڈیزرٹ کی ریسپی لے کے آئی اس کا نام ہے کیرامل چوکلیٹ ڈلائی اس کی ریسپی بہت ہی کوئک اور ایزی ہے بہت منیمل سے انگریڈنس بن کے تیار ہو جائے گی سب سے پہلے ہاں پہ ہم نے اس کے لئے چینی لے لینے ہے ایک کپ چینی لے لیں اس کو پھلکی آنچ پہ کیراملائز ہونے کے لئے رکھتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اس میں چمل چلاتے جانے یہ دیکھیں اس طرح سے چینی ساری میلٹ کر لینے آپ نے اچھے شگر کیراملائز کرتے ہوئے آپ نے یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی اوور ٹائم نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو کیرامل ہے وہ ساری آپ کی کڑھوی سے ہو جائے گی یہ دیکھیں کمپلیٹلی میلٹ ہو گیا ایک سے دو منٹ بھی آپ نے اور نہیں دینے لائٹ گولڈن سا کلر آگیا ہے تو اس کے اندر آپ نے ایک کپ کریم ڈال دینی ہے چولا یہاں پہ میں نے آف کر دیا تھا اس کے بعد دوبارہ میں نے چولا آن کر دیا تھا اور ایک ٹی سپون اس میں ونیلا ایسنس شامل کر دیا ہے صرف تیس سیکنڈ یہاں پہ آپ نے اس کو دینے اور آپ نے سٹوف دوبارہ آف کر دینے اور یہ کیرامل ساوس بن کے ریڈی ہو گیا ہے آدھی ساوس میں نے ایک بول میں نکال لیے اس کو ہم اسیمبلنگ میں یوز کر لیں گے فریج میں رکھ دیں آپ اس کو اور جو باقی آدھی کیرامل ساوس ہے اس کے اندر ہم نے دودھ شامل کر دینا ہے یہاں پہ تقریباً تین کپ میں نے دودھ شامل کر دیئے ہم اس سے بھی کیرامل کسٹڈ بنا رہے ہیں دودھ کو ہم نے بوائل آنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تین ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے کون فلو لے لیے ایک چھتھائی کپ اس میں دودھ شامل کر دیئے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے کوئی لمس نہ رہے دودھ کو بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے آپ نے دودھ کو اچھی طرح یہاں پہ اوبالا آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں یہ کون فلو والا مکسٹر شامل کر دینا ہے پریشان نہیں ہونا جیسے آپ یہ شامل کریں گے تو چمچ ہلائیں گے اور اس میں بہت سارے لمپس بنیں گے مکسٹر ایسا لمپی سا ہی ہوگا اس کے بعد اس کو یا ہم سٹرین کر لیں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہے تو ہاپ ہینڈ بلینڈر اس میں چلا دیں تو یہ سارا مکسٹر سمودھ ہو جائے گا یہاں پہ میں سٹرین کر رہی ہوں تاکہ جلوں کے پاس ہینڈ بلینڈر ایویلیبل نہیں ہے ان کو یہ طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا یہ دیکھیں سارا کسٹڈ ہم نے یہاں پہ سٹرین کر لیا ہے بس یہ کسٹڈ بھی اب ہمارے ریڈی ہو گیا ہے سمپلی اب اس کی ہم نے اسیمبلنگ کر لینی ہے یہاں پہ میں نے چاکلیٹ کیک کا یوز کیا ہے چاہے تو آپ کپکیکس یوز کر سکتے ہیں براونیز یوز کر سکتے ہیں کپکیک کی ریسپی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہاں پہ کچھ اکھروٹ اور بادام کو کرش کر لیا تھا میں نے ان کی لیئر لگا دیں اس کے بعد یہاں پہ جو کیرمل سوس ہم نے تھنڈے ہونے رکھی تھی اس کے لیئر لگا دینی ہے دوبارہ سے کچھ اکھروٹ اور بادام کرش کیے ہوئے اور اب ہم نے اس کے اوپر اس کیرمل کسٹڈ کے لیئر لگا دینی ہے سب سینڈ پہ یہاں پہ ڈیری کریم ہے سمپل ڈیری کریم ہے اس کو تھوڑا سا میں نے فوک کی مدد سے بیٹ کر لیا تھا اس سے آپ نے ٹاپ اپ کر دینا اس کے بعد کوئی بھی ڈیکوریشن آپ اس کی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کوکو پاودر یوز کر لیا تھا اور ان میں دوبارہ یہ چوکلیٹ کیک کے پیسز رکھتی ہیں بس مزیدار سے کیرمل ڈیلائٹ ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی یمی بہت مزیگی بنتی ہے کوئی ممار آ رہا ہوں بہت ہی کوئک ہے جلدی سے تیار ہو جائے گی ویڈن 15-20 منٹ آپ اس کو آرام سے ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹاپ میں میں نے دوبارہ تھوڑ سے کیرمل سوس آرڈ کر دی تھی یہ جتنی ہی میں نے آپ کو کونڈیٹی بتائی ہے انگریڈینٹس کی اس سے تقریباً یہ چار کپس اور یہ ایک میڈیم سائز کی ڈیش بن کے ریڈی ہو گئی تھی یہ دیکھیں بہت ہی ہے پیلنگ اور بہت ہی یمی بن کے تیار ہوتی ہے گیس کے لئے آپ ضرور بنائیں سب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں ملتی ہوں نیکس ریز اپی کے ساتھ تب تک کیلئے دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ